اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیو اور بہنوں آپ کا یہ چھوٹا سا بائی آپ سے مخاطب ہے اس دنیا کے پیدا کرنے والے کی معارفت کے بارے میں کچھ باتیں ہلس کرنے کے لئے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت شریفہ پڑی ہے جو صور اخلاص کے نام سے مشروع کوئی صورت اکثر یاد ہوتی ہے قرآن مجید کے آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو ملے گی لیکن اس کا بھاوار اور اس کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم کو ہدایت اور سنمار اور حقیقت شناسی نہیں مل پاتی جو آسمانی کتابوں کے نظر کا مقصد ہے اس لئے آج کی اس مجلس میں صور اخلاص کا میں ترجمہ کر کے اس کا ارث سناتا ہوں آپ کو کہ تم کہہ دو اے نبی آپ کہہ دو ان کو سنا دو قل ہو اللہ احد وہ اللہ جو تمہارا مالک ہے خالق ہے رزاق ہے تمہارا پیدا کرنے والا ہے تم کو بھیجا ہے حسن دنیا میں وہ اللہ احد ہے وہ ایک ہے نہ کوئی اس کے پہلے ہے نہ کوئی اس کے بعد ہے لا شئید قبل ہو لا شئید بعد ہو قبل کل شئید لا الہ الا اللہ بعد کل شئید لا الہ الا ہر شئید کے پہلے اللہ ہر شئید کے بعد اللہ تو قل ہو اللہ احد وہ واحد ہے دو ترجمہ اس کے کیے جاتے ہیں ایک تو وہ ترجمہ جو میں نے شروع میں کیا کہ وہ ایک ہے اور ایک ترجمہ اکیلا ہوتا ہے یہ اکیلا ترجمہ جو ہے وہ بہت ہی مانا خید ہے کہ نبی ان سے کہو کہ قبل ہو اللہ وحد وہ اللہ اکیلا ہے اس کی کوئی بیوی نہیں اس کا کوئی باپ نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے کائنات کے کسی کونے کے اندر بھی اس کا وجود نہ ہو ایسا کوئی کونہ نہیں ہے تاتہ سرا میں سمندروں کی تیہ میں ساتوں آسمانوں میں اور اس سے پڑے ورا الورا اور اس کی سلطنت کے جتنے بے شمار سیکشن ہیں جس کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے اس میں ہر جگہ اس کا وجود موجود ہے وہ واجب الوجود ہے وہ فرمایا قل ہو اللہ احد کہ نبی ان سے کہہ دو کہ وہ ایک ہے وہ واحد احاد ہے اللہ اس سمد اس سمد ہے اور قرآن مجید میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا سب اس کے حاجت مند ہو وہ اس کو کسی کے حاجت نہ ہو سب اس کے حاجت مند ہیں سب اس کا دیا کھاتے ہیں اس کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے سب اس کے جلانے سے جی رہے ہیں اس کے مارنے سے مر رہے ہیں وہ حیو القیوم ہے آپ اپنی حیات پر قائم ہے کبھی مرنے والا نہیں ہے چیزوں کو پیدا اس نے اس لئے کیا کہ اس کو پہشانہ جائے اس پر ایک حدیث کا سہارہ لیتا ہوں حدیث کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتھن کو جو آپ نے اپنے واز میں پروچن میں اپنی نصیحت کے اندر جو باتیں بتائی اس میں ایک سے کہ کنتو کنزم مقفین فارتو انورف خارتو خلقن بہت چھوٹے سے الفاظ ہیں میں ایک مقفی خزانہ تھا میرے سوا مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا لیکن جب میرا یہ ارادہ ہوا کہ مجھے پہشان ہے تو پھر میں نے نرمان شروع نرمان کیا مخلوق پیدا کی کہ مجھے جانے اب آپ دیکھئے کہ زمین پر سمندر پر دھرتی کے چاروں کونوں کے اوپر اور تھوڑا سا ہوا اور فضاء کے اندر بھی دیکھئے کتنے جاندار اس نے پیدا کی ہیں پھر ان سمندروں کے اندر کتنے جاندار ہیں تو یہ مخلوق اس نے پیدا کی اپنے آپ کو پہشوانے کے لیے کہ اپنے ایک مالک کو پہشانے تو ان چیزوں سے اپنے رب کو آدمی پہشانے فرمایا قل ہو اللہ احد اللہ السمد وہ ایک ہے اور وہ السمد ہے سمد کے معنی یہ کرتے ہیں ہمارے یہاں علماء اکرام اور صحیح کرتے ہیں بہت وسیع لفظ ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج ہوں کھانا کھائے بھی گئے زندے نہیں رہ سکتے آپ اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے کھانا سب کو دیتا کھاتا نہیں ہے کھانا سب کو کھلاتا ہے کچھ نہیں کھاتا وہ پیغمبروں نے بھی کھانا کھایا پانی بھی پیا انہوں علاقہ نیک بندوں کو بھی کھانا بھی کھانا پڑا پانی بھی پینا پڑا یہ مخلوق کی ضرورت ہے خالق کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ کسی شئے کا وہ محتاج ہو اس لئے اس کا ایک لفظ ہے سمت سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائناعت میں اسے کسی کو نہ رہنے دیں تو بھی اس کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے اور ساری کائناعت میں جو کچھ بنایا اس کو فنا کر دیں تو بھی اس کا کوئی بگڑتا ہے پھر سے بنا دے اس کو تو بھی اس کا کوئی بنتا بگڑتا نہیں ہے اس لئے وہ سمت ہے اللہ سمت نہ وہ کسی کا والد ہے نہ کوئی اس کا والد ہے نہ وہ کسی کا والد ہے کوئی کسی کا پتہ نہیں ہے وہ یا اس کا کوئی پتہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا وہ عشور نہیں ہو سکتا وہ سنسار کا سوامی نہیں ہو سکتا وہ جگدش نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جو پیدا ہوا اس نے تو مرنا ہے جو پیدا ہوا اس نے تو مرنا ہے پھر جو پیدا ہوا تو اس کے پیدا اس کے پہلے دنیا کو کون چلا رہا تھا یہ پرشن پستیت ہوتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس لئے صاحب بات قرآن مجید میں کہی اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا نہ وہ کسی کا والد ہے نہ کوئی اس کا والد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ان سب کے مہباب بھی تھے بیو بچے بھی تھے اس لئے آسمانی کتاب کے اندر کہا گیا جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے ہمیشہ رہنے کے لئے بھی نہیں آئے تھے جلنا لہم ازواجہ مزوریہ ان کو بیویاں بھی دیئے بیٹے بھی عطا فرمائے پیغمبروں کے بیٹے بھی ہوئے حضرت سلیمان حضرت دعوت کے بیٹے ہیں بائبل کو دیکھ لیں گے آواز ذکریہ جو ہیں ان کے بیٹے حضرت یایا ہیں حضرت مریم کے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام ہیں کتنوں کو نام کی نام ہوئے اس میں تو وقت لگ جائے گا پیغمبر بھی کسی کے اولاد رہے ان کی ماہوں کے نام ہیں ان کی تذکریں ہیں ان کی بیویوں کے تذکریں اس کی کوئی بیوی نہیں اس کی کوئی پتنی نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں تو ایک ماہ شکتی ایک ایسی طاقت جو بے عیب ہے سبحان ہے جس کی تقدیس پوری کائنات کے اندر اس کی نرمتی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے آدمی اکنی آنکھوں سے دیکھے ہیں تو معلوم ہوا کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے اس نے دنیا کے اندر انسان کو لگی مدی مدد کے لئے بھیجا ہے اپنی تعریف اس نے ایک عرائی اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں اس کی برابری کا اس جیسا کوئی نہیں اب یہ ماہ شکتی جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ انسان تو تھا نہیں میں نے تجھے پیدا کیا میں نے تجھے اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا آدمی اگر اس پر غور کرے گا تو اپنے مالک کو پہشان لے گا کہ وہ آئد بھی ہے آہد بھی ہے اور سمد بھی ہے وہ وہ لم یلید ہے ولم یولد ہے ولم یکل لہو کوفوان آئے اس لئے دو جگنش کہاں سے آئے ہمارے ہندوستانی تحضیب میں بھی یہ بات کہی گئی ہے دو عشور نہیں ہو سکتے سنسار کے دو نرماتہ نہیں ہو سکتے نرماتہ ایک ہی ہے مالک سب کا ایک ہی ہے اسی کے سامنے جھکنے کی تعلیم دینے کے لئے انسانوں کے اندر سے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو سندیشتاؤں کو بھیجا جس کی ایک شرنکلا ہے ان سندیشتاؤں کے ساتھ اس نے آسمانی کتابیں بھیجی جس میں کچھ کے نام ہم کو معلوم ہیں کچھ کے نام ہم کو نہیں معلوم